موسیقی اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے تو آپ ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں اور پسند کرتے ہیں اور لائک کرتے ہیں اس کو اس کے لئے ہماری پوری ٹیم بہت مشکور ہے اسی طرح سے ہماری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں اور آپ آگے شیئر کرتے جائیں تو بہت سے لوگ اجسے بھلا ہو سکتا ہے اور ہوتا بھی ہے ظاہرِ صحت ہمارے لئے ایک بڑا امپورٹنٹ زندگی میں رول عدا کرتی ہے اور اس کے لئے جسم کا ہر پارٹس ہر نضوح انتہائی اہمیں اور اس میں گردوں کی اہمیت سے دنکار تو کوئی کر ہی نہیں سکتا کیونکہ ہماری جسمیں کی انتہائی اہم رول عدا کرتے ہیں جتنی ٹاکسین جسمیں ہماری گندگی ہوتی ہے گردے اس کو پانی کے ذریعے واش کر کے باہر نکالتے ہیں گردے انسانی جسم میں اتنے اہم ہیں کہ اگر اس میں تھوڑے سے بھی خرابی پیدا ہو جائے تو پوری انسان کی زندگی متاثر ہو جاتی ہے لیکن ہمارے ہاں اس کے بارے میں صحیح آگائی نہ ہونے کی وجہ سے دن رات ڈائلیسز کے مرکز کھل رہے ہیں اور ہسپٹل بھرے ہوئے ہیں اگر تھوڑا ساتھ یہاں اس پر دیلیا جائے اور اپنے کوئی چیک کیا جائے کروئے اس طرح کی علامات آپ کو نظر آتی ہیں تو آپ فوری طور پر ویڈیو کے آخر میں میں آپ کو بتاؤں گا ابھی کہ آپ نے اس طرح سے کیا کرنا ہے اور آپ اس سے کیور ہو سکتے ہیں اور بہتر ہو سکتے ہیں اس میں تقریباً اس کی دس قسم کی اقسام ہیں اگر آپ اس کو سمجھ لیتے ہیں تو آپ بڑی بیماری سے اس کی بچ سکتے ہیں جس میں سب سے پہلے آپ کا موں کا ذائفہ کڑوہ ہونے لگتا ہے اور آپ کو گوشت وغیرہ کھانے میں کوئی مزہ نہیں آتا آنکھوں کی گلد پھولن پھولن سی جمع ہونے لگتی ہے پھول پھول سا جاتا ہے تو یہ اس بات کی نشان دےئیے کہ آپ کی گردوں میں خرابی پیدا ہو رہی ہے جسم میں خارش شروع ہوجاتی ہے بہت زیادہ خارش ہونے لگتی ہے اور زبان میں سفیدی سی جمع ہونے شروع ہوجاتی ہے اور رات کو سوتے وقت سانس گھٹنے لگتا ہے نین صحیح سے نہیں آتی ہے اور اس کے علاوہ خون کے اندر ہمیں گلومن کی کمی ہونے لگتی ہے اور خون صحیح سے نہیں بنتا بھوک بلکل نہیں لگتی اور کھانے کو بلکل دل نہیں چاہتا اور طبیعت مت لاتی رہتی ہے دل کی دھڑکن بھی بڑھا جاتی ہے اس سے بلٹ پیشن بھی بڑھا جاتا ہے اور دل کی شریعانوں کو نقصان پہنچتا ہے چونکہ فازل سیال مادنے باہر نہیں نکل رہے ہوتے لہذا وہ خون میں شامل ہوتے رہتے ہیں اور پورے جسم کی پوری جتنی کارکردگی ہے اس کو متاثر کرتے ہیں اب اس کے لئے ہم دیکھتے ہیں کیا کے چیزیں ہیں وہ جو ہمیں بہت محسن پچھاتی ہیں سب سے زیادہ سے مٹاپا ہے زیادہ مٹا آدمی جتنا ہوگا اتنے بردوں پر زیادہ افریکٹ ہوگا اور اس کے علاوہ آپ جب دیکھتے ہیں اس طرح کا بھی آپ کو کوئی سپٹم نظر آتا ہے تو اپنے کھانے پینے پر دھیان دیں اور اس کو صحیح کر لیں بند گو بھی انتہائی سے مفید ہے یہ انٹی ایکسینٹ گو بھی میں ویٹامین سی ہوتا ہے اور یہ بھرپور طریقے سے خون کو صفا کر دیئے نمبر دو پہ سیپ کا نمبر آتا ہے سیپ کولیسٹرول کا خاتمہ کرتا ہے گردوں کو بھی واش کرتا ہے اور آپ کو بہتر رکھتا ہے لیمن جوس لیمن جوس تو لا جواب ہے گردوں اور جگر کو بلکل صاف کر دیتا ہے اس کی چربی کو گھلا دیتا ہے اس کے علاوہ تربوز چیری ویٹامین سے بھرپور ہیں اس سے پانے کی کمی ختم جاتی ہے گردوں کی سوستی دور ہو جاتی ہے اور آپ بہتر کی طرف ہونے لگتے ہیں ایکسرسائید بہت ضروری ہے بروقت پانی پینا انتہائی اہم ہے سب سے اہم تو پانی ہے پانی جتنا بہتر طریقے سے آپ پینگے گردے ہمارے واش ہوتے رہیں گے اور کبھی بھی پتھری نہیں ہوگی گردے فیل ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ پتھری بھی ہوتی ہے پتھری کی وجہ سے ایفیکٹ ہوتا ہے اور گردے کمزور ہو جاتے ہیں تمام چیزیں خودانہ خاصتہ اگر آپ اس کا شکار ہو گئے تو آپ کو استعمال نہیں کرنی چاہیئے جس میں بٹر ہے پالک ہے دالے ہیں بازاری کھانے ہیں بازاری نمک ہے یہ چیزیں چھوڑ دیں تو آپ جلدی بہتر اور صحیح ہو سکتے ہیں سارا کا سارا تعلق ہماری پوری صحت کا کھانے پینے کی چیزوں پر ڈپینٹ کرتا ہے جتنی ہماری غزہ سادی اور اچھی ہوگی اتنے آپ تندرست رہیں گے ہماری ویڈیوز دیکھنے کا آپ کو بہت بہت شکریہ اس کے بارے میں آپ کو کوئی مشورہ چاہیے ہو کوئی رائے چاہیے ہو تو وارٹس اپ نمبر اسے موجود ہے آپ اسے لنک کر سکتے ہیں موائے نمفیس ہماریاں کوئی نہیں ہیں اگر آپ تشریف لے کر آتے ہیں یہ دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی